اور آپ نے میرا ایکسٹروسیلی انٹریویو لیا تھا اس میں بھی میں نے رائے دی تھی اور میں اس وقت پہ ابھی بھی قائم ہوں صرف جو آپ فرما رہے ہیں نا اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا جو فائل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کریں یا پھر آپ یہ لچک اور لینیٹ ویو لیتے ہوئے یا فیس ویلیو کو دیکھتی ہوئے جب فیصلہ کریں گے تو پھر انگلیاں اٹھیں گی تھانکس کارٹ کے میرے سوال کا جواب آپ نے اپنے سوال میں دے دیا کہ جب سے یہ پریکٹس اور پرسیجر ایک ٹوٹی ٹوٹی ٹری اس وقت سے لے کے جب کمیٹی بنی ہے تو آئی تک کسی بینچ کی فارمیشن کے حوالے سے کسی نے ابجیکشن ریز نہیں کیا یہ آپ نے خود اپنے سوال میں یہ جواب دیا بینچ پھیریں کے دوران بھی کسی نے اتراز نہیں کیا اور اس کے بعد اس وقت تک کل کی بات کل لیکن کل کوئی اس بینچ پہ اتراز کر دے کسی نے اتراز نہیں کیا سو بینچ نے عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فائل کیا کہہ رہی ہے کنسیلمنٹ جہاں بھی ہوگی آپ یہ ذرا کیونکہ آپ سپریم کورٹ رپورٹرز بیٹھے ہیں مجھے ذرا آسانی ہے کوئی اور رپورٹر ہوتا شاید اس کے سامنے ہم اس طرح بات کرتے تو نہ سمجھا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کوئی بھی کنسیلمنٹ جب اپارائنٹلی یہ نظر آ جاتی ہے کہ کنسیلمنٹ ہوئی ہے تو پھر کورس جو فیصلہ کرتی ہیں وہ یقیناً اس پیٹیشنر کے خلاف کرتی ہیں یا ریسپارنٹ کے خلاف کرتی ہیں جس نے ڈیلیبریٹلی کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے یہ متحصہ آئین اور قانون میں سیاسی حقوق کیا ہے تھوڑا اس حوالے سے اگاہ کریں گے آئین میں آرٹیکل سیمٹین ہے جس میں جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی قدغن لگا دی گئی ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہ دہشتگردی میں ملوث ہوگی تو پھر اس کی جو ہے وہ سبجیکٹو لاؤ ہے وہ دیکھیں لفظ سبجیکٹو لاؤ لکھا ہوئے when there is law on either side ایٹی اے کا بھی لاؤ ہے کہ اگر وہ دہشتگردی میں ہے تو وہ ریفرس بھیجے گے جس سپریم کورٹا پاکستان کو اور سپریم کورٹا پاکستان اس پر پبندی لگا سکتی ہے یا نہیں لگائے گی اور دوسرا الیکشن ایکٹ بھی موجود ہے وہ بھی لاؤ ہے تو سبجیکٹو لاؤ بڑی واسٹ ایک definition ہے اس لیے اس میں قدغن لگا دی گئی ہے کہ ایسی association anyway جب لاؤ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر پانچ سال کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں اور وہ آپ نے نہیں کروائے اور آپ جو ہے وہ سال ایک آپ نے کووٹ کی وجہ سے گزارا بائیس اور پھر اس کے بعد پھر آخری دن جا کے آپ نے الیکشن کروائے اس پہ بھی آپ نے وہ پراپر نہیں کرائے تو پھر جو ہوا برحال میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ جو آئین ہے وہ association کی اجازت دیتا ہے لیکن اس میں ایک قدغن لگا دی گئی ہے that is subject to law سپریم کورٹ باہر اور جو چیپ جسٹس صاحب پہ کا اس وقت سپریم کورٹ اور چیپ جسٹس تو جو تنقید ہو رہی یقیناً نامناسب ہے پاہستان باہر اور سپریم کورٹ باہر اس وقت کہاں تھی جب چیپ جسٹس امرتہ بندیات صاحب تھے اور سپریم کورٹ کے دروازے کے بعد پیڈیم نے وہاں پر بیٹھ کے دردنہ لگایا تو اس وقت کہاں تھی اور آج یاد آ رہا ہے ہم نے اس وقت ان نفاظ کی بھی مضمت کی تھی اور بلکل میڈیا پہ آ کے آن ریکارڈ ہے ہم نے جب زگالیاں نکالی گئی یا نازبہ الفاظ ادا کیے گئے ہم نے ادارے کی تقریم کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ بلکل غلط ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے میں خود آپ اس دن کے آپ نکلوا کے دیکھنے کلپس مختلف ٹی وی چینلز کے کافی سارے چینلز میں میں گیا تھا میں نے کنڈیمڈ کیا تھا مضمت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے شہداد شکر صاحب آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ انتخابی عمل ہے یہ صاف اور شفاف ہیں اور کیا بلے کے بغیر جو الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں دیکھئے یہ بڑا مشتور سوال ہے ارضی ہے کہ بلے کا نشان چاہیے پہلے بات تو یہ ہے کہ کسی کو اگر کہ ایلیکشن لڑنے سے روکا جائے پھر تو بات درست ہے کہ پھر تو یہ پروسس ریلائیبل نہیں لیکن جو ویڈرول ہوئی ہے آف ایلیکشن سیمبل وہ ان کے اپنے ایلیکشن نا کنڈک کروانے کی بنیاد پر بھی اور ایک قانون لاغو کیا ہے ایلیکشن کمیشن او پاکستان نے جس کو فائنلی سوبرین کوڈا پاکستان نے اپنے اپنے ایلیکشن لیکن ایلیکشن لڑنے پر تو کوئی ممالیت نہیں ہے اس پر اور نہ ہی کسی یہ الزام ہے کہ ان کو ان کو انڈیولی ابسٹرکٹ کیا جا رہا ہے سردہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کی بیس کانسنس ہے اس میں ایک تاثر یہ ضرور مل رہا ہے کہ شاید ہماری جو بکلا تنظیمیں ہیں یہ فریدیم آف ایکسپیشن کے اوپر پابلدی کی ہانے ہوگی جو بعد اس وقت اکی گئی یہ پہلے بھی یہ فیل ہوتا رہا ہے کہ کچھ قوتوں کی یا کچھ لوگوں کی اخواہش رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک کی دو بڑی مقلع تنظیموں کا یہاں بیٹھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا اس سے کہیں فریڈیم آف ایکسپیشن خطرے میں تو نہیں پڑھ رہا ہے دیکھیں فریڈیم آف ایکسپیشن اور انڈیو اور ان کالڈ فور اور بیسلیس ایکیوزیشن لگانے میں کالڈ فورک ہے آپ ذرا پچھلے تین دن کی جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ وائرل ہوا ہوا ہے تصاویر ایسے ایسے الزامات ہیں جن کی کمز کم کوئی اتھنٹی سیٹی تو میں کوئی بتایا نا فلانی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا اس کا امن امن اس کی کوئی بیسلیس کوئی بیسلیس بیسلیس خون عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تو آپ جو مرضی کہتے رہے فریڈم او ایکسپریشن بلکل ہونا ہے آئین اس کی جو ہے سے قرد کرتا ہے لیکن ہارون رشید صاحب کیا یہ ہارون رشید صاحب کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ چیف جسٹس اور بار کی تنظیمیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پہ بلے کے نشان کے حوالے سے یہ ایسی بات نہیں ہے ہم کنسوشن پہ ریلائی کرتے ہیں اور سپریشن بلکل جب ججمنٹ آتی ہے تو وہ ایک فائنل ججمنٹ ہوتی ہے ہم کورس کو ہم بھی اتراز کر سکتے تھے اگر اس میں کوئی لگیو نہ ہوتا یا کوئی انکنسوشنل یا اللیگل بات ہوتی یا کسی کو لیگلی یا اللیگلی ڈپرائیب کیا گیا ہو تو آپ ججمنٹ پڑھ لیں آپ کو ایک ایک لائن جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ایسا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یا نہیں ہے وجود عمل میں آپ کے کیا پوزیشن ہے بات پر جیب یہ آپ آپ بیسلس بات کر رہی ہے کوئی مداخلت نہیں کس اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر کونسی اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے آپ نام بتائیں میں کہہ رہا ہوں انتخابی عمل پہ آپ اپنے اوپر کیوں لے گئے ہیں آپ بتائیں آپ اپنے اوپر کیوں لے کر گئے ہیں ایسے نہ کریں آپ آپ نے یہ کہا ہے باریں اسٹیبلش میں اور سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ ایک پیج میں نہیں ہے ایک پیج میں آپ کبھی سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے یہ افسوس ہے مجھے یہ افسوس ہے مجھے یہ افسوس ہے بڑا پڑا لکھا ماشاءاللہ بطیولہ جان جیسے تجربہ کار صاحب ہی بیٹھے ہوں گے کاش کے ججمنٹ کے حوالے سے ججمنٹ کے اندر سے کوئی ایسی بات نکالتے کہ یہ غلط انہوں نے دکھا ہے تو ہم آپ کے ہم آواز ہو کے کہتے ہیں بطیولہ جان صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کائنڈی آج ایک سیشن اور کر لیتے ہیں ایک انٹرویو کر لیتے ہیں لیکن آپ ججمنٹ پڑ لیں وہ پڑ کی انٹرویو کر لیتے ہیں نہیں اس کے بعد آپ میرے ساتھ بات کریں اگر اس میں یہ ہوا کہ جی یہ تین میمر بینچ نے یہ غلط بات لکھی ہے میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہو کے بات کریں صاحب میرے سوال کے جواب حارون اشید صاحب میرے سوال کے جواب دے دیں کیا اسٹابلشمنٹ موجودہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہو رہی ہے ہے یا نہیں ہو رہی ہم جمہوریت پر اعتماد کرتے ہیں اور جمہوری طور پر الیکشن ہوں گے اسٹابلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا کہ اسٹابلشمنٹ آپ کو نہیں پتا نہیں نہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے جب سپریم کوٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے پریزیدنٹ اور الیکشن کمیشن کی امادگی سے ڈیٹ دی ہے تو اس پر اب الیکشن ہوتے جا رہے ہیں شدار شکر صاحب آپ کو بھی نہیں پتا سر یہ اسٹابلشمنٹ انتخابی عمل پر اثر انداز ہو رہی ہے یعنی یہ جو موجودہ عمل ہے پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں کہ سیاسی جمعاتیں اسٹابلشمنٹ کا نام لیں کون سی اسٹابلشمنٹ چلے یہ بتائیں پھر ہم ان سے بھی بات اس کی وضاعت قادی فائد عیسی صاحب نے خود کر دی تھی اسی کے تناظر میں بتا دیں کیا فوج مداخلت کر رہی ہے سیاسی عمل میں یا نہیں سیاسی عمل میں کس حوالے سے یہ جو جتنا انتخابی عمل ہو رہا ہے آپ کے خیال میں فوج کا اس میں کوئی مداخلت ہے یا نہیں دیکھیں میری بات سنیں فوج کی مداخلت کب نہیں ہوئی اور اسٹابلشمنٹ کی مداخلت کب نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوئی دوہزار تیرہ میں بھی ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے اور انیس سو اکتر میں بھی ہوئی ہر دور میں ہوتی ہے اور ہر دور میں تمام پولٹیکل پارٹی انرسپیکٹیو آف اینی پرسن خود سپردگی کی عالم میں ہے کل کل ہی جو لے ٹی 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 آئی کے باری چیئر بیر کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا پچھلے اٹھارہ مہینے سے میں ویٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے کون وہی اسٹیبلشمنٹ جس کا نام آپ لے رہے ہیں جس کا نام سب لے رہے ہیں ہم ہی لے رہے ہیں وہی نام لیے نا سو اس لیے آج ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں آج اگر اسٹیبلشمنٹ جناب عمران خان نیازی صاحب کو کہے کہ ہمارے ساتھ مغزاق رات کریں کیا وہ اسی تنخواہ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے آپ بتائیں آپ بتائیں اور بیری باس انہیں ظلم یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتا ہے تو ایک سو چھتر ووٹوں سے بنتا ہے اور جب آرمی چیف کی ایکسٹنشن ہوتی ہے تو تین سو بیالیس کے تین سو بیالیس کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اس پر حق میں کمال کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی خود سپردگی کے عالم میں بیٹھی ہے ہم حاضر ہیں آپ کی گود میں بیٹھنے کے لیے آپ کمال کرتے ہیں ہم تو آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تقریم سپریم کورٹ کے ججز کی تقریم ہمارا فرض ہے الفاظ کا چنو اتنا مناسب کیا جائے کہ کم از کم ادارے کی توہین نہ ہو یہ ہے اور ہم نے جو اداروں کا کہا ہے وہ پی ٹی اے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں وہ روکیں باقی فریڈم آف ایکسپریشن شاید سب سے زیادہ ہم ہی ہم ہیں کہ ہم نے ہمیشہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کیا تھیکیو بیری بائیٹیو سہتی آپ کے لئے اچائک آرینجمنٹ ہے